کہ اگر اختلاف ہو تو کہ متقدمین کی بات مانے یا متاخرین کی بات مانے تو اس میں عام طور پر لوگ بس تقدم سے متاثر ہو کر اور مرعوب ہو کر کہ ان کا زمانہ پہلے کا ہے لوگ کہتے ہیں بات والوں کی بات نہ مانو صاحب پہلے والوں کی رائے اختیار کر لو تو ایسا نہیں ہے کوئی سی بھی چیز ہو آپ اصل تحقیق کو بنائیے ایک کوئی نتیجہ آپ قائم نے کر لیا کہ جب بھی اختلاف ہوگا ہم سینئر کی بات مانیں متقدم کی بات مانیں ایسا توڑی ہے کبھی کبھی متقدم سے غلطی ہو سکتی اور متاخر ہے وہ آپ کو دلیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ صاحب یہ جو ان کو وہم پیش آیا ہے یہ فلا وجہ سے پیش آیا تو آپ ان کی دلیل پر غور کیجی اگر ان کی دلیل صحیح ہے تو ٹھیک اور اگر کوئی ان کے اندر ایسا جذبہ ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کہہ دیا ہے مثال کہ ان کی رائے یہی چلی آ رہی ہے اس رائے کے تحت اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تحتیق کو دخل نہیں ہے یہ رائے ان کی پہلے سے بنی ہوئی ہیں اس نے فٹ سے انہوں نے کہہ دیا ہے یہ حدیث غلط ہے تو وہ نہیں لیکن اگر دلیل ہے تو دلیل ہے تو پھر دلیل کے دلیل کے اعتبار سے تو ماننا پڑے گا تو متقدم کی ہر بات صحیح نہیں ہوگی اور متاخر کی ہر بات کیا نہیں ہوگی غلط نہیں ہوگی مبرد نے فرمایا کہ لیسا لقدم العہدی لیسا لقدم العہدی يفضل الفائل ولا لحدثانه ولا لحدثانه يحتضم المصیب کیا فرمایا لیسا لقدم العہدی يفضل الفائل ولا لحدثانه يحتضم المصیب یعنی لیسا لقدم العہد یعنی زمانے کی قدامت کی وجہ سے لا يفضل الفائل غلط آدمی کو آپ ترجیح نہیں دے سکتے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ولا لحدثانه يحتضم المصیب اور وہ حدیث العہد ہونے کی وجہ سے متاخر العصر ہونے کی وجہ سے کسی درست بات کہنے والے کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تو بعد میں آیا اس کی کیا بات مانی جائے دلیل ہے اصل اور دلیل تو اسلام بھی مانتا ہے اسلام نے جو چیزی دی ہے دلیل سے کہا لا قلحات برحانکو اسلام کے خلاف نہیں ہے کہ یہ تو بعد والوں کی بھی بات مان رہے ہیں بھئی دلیل ہے قلحات برحانکو من گنتم صادقین وہ آبا و اجداد کی بات کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کی بات مانیں گے قرآن نے کہا دلیل لاؤ اولو کانا آبا لا یعلم منش تو قرآنی بھی اگر بات ہے اور دلیل کے بغیر ہے تو اس میں کیا ہے قرآن و حدیث ہے اصل تو سمجھ گئے نا دلیل ہر چیز کی ہوتی ہے یہ سمجھ گئے سمجھ گئے آلی سمجھ گئے آلی آلی